اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین نصفی کام دنیا کے اندر سپر پاوری کی جنگ تیز ہو چکی ہے بالا دستی کی جنگ تیز ہو چکی ہے دنیا کا سپر پاور کون ہے کس کا ورلڈ آرڈر دنیا پر چلے گا اس حوالے سے امریکہ اور چین آمنے سامنے ہیں ایک طرف امریکہ ہے اور ان کے ساتھ یورپ اور نیٹو اور دیگر دنیا کے ممالک ہیں جو دنیا کے اندر پچھلے تین چار دہائیوں سے اپنے ورلڈ آرڈر اور اپنی بالا دستی اور بادشاہت اور سپر میسی کے دعوے دار ہیں تو دوسری طرف چائنہ، رشیہ، ایران، سعودی عرب اور 22 آرم ممالک کے علاوہ افریقہ کے بے شمار ممالک اور دنیا کے دیگر خطوں سے کئی ممالک کے وہ چین کے مشرقی بلاک کا حصہ بن کر دنیا کے اندر سپر پاوری کی طرف جا رہے ہیں اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا دنیا کے اندر اب ورلڈ آرڈر چلے گا ہم دنیا کے بادشاہ ہیں اور ہماری کرنسی دنیا کے اندر چلے گی چنانچہ اس حوالے سے یہ جو بارہ دستی کی جنگ ہے یہ جنگ ناسوین اکرام کئی محاصروں پر پھیل چکی ہے اور دراصل یہ جو سپر میسی کی جنگ ہے یا ورلڈ آرڈر کی جنگ ہے اس کی وجہ سے مختلف طرح کے جو کرائسز ہیں یا بہران ہیں وہ بھی کھڑے ہو چکے ہیں آج کی میرے سامنے ایک بڑی خبر ہے کہ امریکہ کے اندر دنیا کے ایک سو ممالک کا ایک بڑا اجلاس امریکی صدر جو بائیڈن نے بلائے ہیں یہ اجلاس دوسری مرتبہ ہو رہا ہے اسے پہلے بھی یہ اجلاس امریکی صدر جو بائیڈن کی سرپرستی میں ہو چکے ہیں اور اب یہ دوسری مرتبہ دنیا کے ایک سو بیس ممالک کا یہ اجلاس بلائے گئے ہیں اور اس اجلاس کا عنوان ہے سمیٹ فور ڈیموکریسی یعنی دنیا کے اندر جو جمہوری ممالک ہیں جہاں پر جمہوریت ہے ان جمہوری ممالک کو امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے ہاں مدو کیے ہیں انہیں انوائٹ کیے ہیں اور امریکی صدر جو بائیڈن یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جن جن ملکوں میں ڈیموکریسی ہے وہ امریکہ کے اعلائے ہیں اور وہ امریکہ کے پکے دوست ہیں اور امریکہ ان کو ہمیشہ سپورٹ کرتا رہے گا اب آپ تصور کریں کہ دنیا کے اندر بہت سے ممالک ہیں جہاں پر جمہوریت ہے خود امریکہ جمہوریت کا چیمپئن ہے اور وہ دعوے دار ہے کہ جو جمہوریتیں ہمارے پاس ہے اس طرح کی جمہوریت شاید ہی کہیں اور ہو اور وہ دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی جمہوریت کے حوالے سے بہت فعال رول پلے کرنے کا دعوے دار بھی ہے لیکن حیرت انگیز طور پر امریکہ کے اندر یہ جو ایک سو بیس ملکوں کا دموکریسی کے حوالے سے اجلاس ہو رہا ہے اس اجلاس میں نہ تو چائنہ کو انوائٹ کیا گیا ہے نہ ہی روس کو انوائٹ کیا گیا ہے نہ ہی اس اجلاس میں ترکی کو انوائٹ کیا گیا ہے حالانکہ ترکی کے اندر بھی دموکریسی ہے ابھی چودہ مئی کو وہاں الیکشن ہو رہا ہے لیکن ترکی کے اندر جمہوریت کو بھی امریکی صدر نے مسترد کر دیا کہ یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جو ہمیں مطلوب ہے یہ جو ہماری طرح کی جمہوریت ہے اور چائنہ کے اندر بھی جمہوریت ہے لیکن چائنہ کو بھی انوائٹ نہیں کیا تو یہ ایک طرح سے واسع طور پر دراد ہے دنیا کے بے شمار ممالک کے درمیان اب چونکہ چائنہ کو اس اجلاس میں نہیں بلائے گیا تو پاکستان نے بھی اس اجلاس میں جانے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم امریکہ کے اندر ہونے والے ڈیموکریسی کے سمیٹ میں شرکت نہیں کریں گے اب چین کے جانب سے اس پر خبردار کیا گیا ہے کہ امریکہ تم دنیا کے مختلف ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر نام نہاج و جمہوریت کے دعوے کر رہے ہو یا اجلاس بلا رہے ہو اس سے ہمیں کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے تم نے ہمارے خلافے واضح طور پر اعلان جنگ کر دیا ہے اور تم نے ہمیں نہیں بلایا گویا کہ ہمارے ہاں ڈیموکریسی نہیں ہے اور ڈیموکریسی کے سب سے زیادہ چیمپئن تو آپ لوگ ہیں تو اس حوالے سے کافی جو چینی میڈیا ہے اور چینی حکومت ہے وہ امریکہ کے اس رویے پر غصے کا اظہار کر رہی ہے اور معاملہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے ناظرین اکرام آج کی جو بڑی خبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ تائیوان کی جو خاتون صدر ہیں ان کو امریکہ کے اندر بقائدہ پروٹوکول دیے جا رہا ہے وہ امریکہ کے وزٹ پر ہیں اب چین نے خبردار کیے ہے کہ تائیوان کی خاتون صدر کو امریکہ نے اپنے ہاں جو دورے کی دعوت دے رکھی ہے یہ جو امریکہ کے اندر تائیوانی صدر جا کر ملکاتیں کر رہی ہے یہ واضح طور پر چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اور یہ چین کی ریڈ لائن کو کراس کرنا ہے اب تائیوان کے حوالے سے چین کا دعویٰ یہ ہے کہ تائیوان یہ ہمارا حصہ ہے یہ ریاست ہے ہماری اور یہ ون چائنہ پولیسی کا حصہ ہے اگر کوئی اس کو ہم سے آزاد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہماری ریڈ لائن کو توڑتا ہے اور جو ہماری ریڈ لائن کو توڑتا ہے تو پھر ہم اس پر چڑھ دوڑتے ہیں جنانچہ ناسوین اکرام اب یہ جو تائیوان کا ایشو ہے یہ بہت زیادہ یہ پھیل گیا ہے اس کے اندر مزید شدت آ چکی ہے ایک طرف چین کی جو تائیوان کی خاتون صدر ہیں وہ امریکہ کے وزٹ پر ہیں اور امریکہ آپ جانتے ہیں تائیوان کو تیس سرب ڈالر کا اصلاح بھی بیچ رہا ہے اور امریکہ تائیوان کو کھل کر سپورٹ کر رہا ہے اور تائیوان دنیا کا ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے جیسے کسی بھی تیل پیدا کرنے والے ملک کی ویلیو ہے جیسے کہ سعودی عرب کی ہے جیسے کہ عراق کی ہے اور جیسے کہ ناظرین اکرام کوئیت کی ہے بلکہ اسی طرح سے ویلیو بلکہ ان سے بھی زیادہ جو ویلیو ہے وہ تائیوان کی بھی ہے کیونکہ ناظرین اکرام تیل دنیا کے مختلف ملکوں سے مل سکتے ہیں تیل پیدا کرنے والے ممالک زیادہ ہیں لیکن جو تائیوان ہے جو چپ بناتا ہے سیمی کونڈکٹر بناتا ہے یہ دنیا کے اور ملکوں سے آپ کو اتنی بڑی تعداد میں نہیں مل سکتے ہیں اگر تائیوان چپ بنانا چھوڑ دے یا چپ بیچنا بند کر دے تو دنیا کے مختلف ملکوں کے جہاز اور جو موبائل فونز ہیں یا یہ جو الیکٹونک ڈیوائسز ہیں یا دوسرے لفظوں میں جو میلٹ فری ایکوپنٹس ہیں یہ سب کے سب رک جائیں اور اس کی وجہ سے کوہرام پیدا ہو جائے دنیا کے اندر تو بھارہ اللہ سیمی اکرام تائیوان کی جو خاتون صدر امریکہ کے وزٹ پر ہیں امریکہ یہ کہتا ہے کہ وہ ٹرانسیٹ وزٹ پر ہیں وہ آ کر ملکاتیں کر سکتی ہیں ہم نے اسے نہیں بلائے ہیں دوسرا چائنہ یہ کہتا ہے کہ یہ آپ لوگوں نے بلائے ہیں اور آپ لوگ ہماری حدود میں مداخلت کر رہے ہو اور ہمارے بازو کو ہم سے چھیننے کی توڑنے کی کوشش کر رہے ہو اب اس کے مقابلے میں چائنہ نے یہ کام کیا ہے کہ جو تائیوان کی اپوڈیشن پارٹی کے سربراہ ہیں اور جو صحابے کے تائیوانی صدر بھی رہے ہیں ان کو اپنے ہاں دورے پر بلائے ہیں اور یہ ایک طرح سے واضح طور پر یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اگر تم ہمارے خلاف تائیوان کو تائیوان کے جو لوگ ہیں جو ہمارے مخالفین ہیں ان کو بلا کر انوائٹ کرو گے تو ہم بھی تمہارے مخالفین کو اپنے ہاں بلائیں گے اور یہ واضح طور پر جو تائیوان اور چائنہ کا کنفلیکٹ ہے اس کو آگے بڑھانے کے مترادف ہے دوسری طرف ناظرین کرام جو آج کی ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے ٹاپ آفیشل نے چائنہ کا وزٹ کیا ہے امریکہ کی فورن آفیس کے ایک اہم عہددار ہیں جنہوں نے چائنہ کا وزٹ کیا ہے اور امریکہ اور چین کے درمیان جو اس وقت ٹینشن چل رہی ہے اس کو رکوانے کے لیے ایک طرح سے پسے پردہ جو کوششیں ہیں وہ بھی چل رہی ہیں لیکن ماہرین بتاتے ہیں کہ امریکہ اور چین کے درمیان اب کوئی صلح ہونے کا امکان نہیں ہے کیونکہ چائنہ اپنی لائن واضح کر چکا ہے کہ وہ اب رشیہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور رشیہ اور چائنہ کا جو اتحاد ہے یہ امریکہ اور یورپ کے لیے ایک بڑا خطرہ بنا ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں امریکہ چائنہ کے خلاف پوری تیاری کر رہا ہے جاپان سے جنوبی کوریا سے آسٹیلیا سے اور دیگر ممالک کے اندر امریکہ کی فوجیں ہیں جو چائنہ کا گھیرہ کیے ہوئے ہیں اور تائیوان کا ایشو یہ چائنہ کے لیے درد سر ہے اور چائنہ کو پتہ ہے امریکہ اس کے پیچھے ہے اور امریکہ سب سے بڑا سپورٹر ہے تائیوان کا تو اس وجہ سے ان دونوں کے درمیان کسی بھی طرح سے جو تعلقات کی بحالی ہے وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے اگرچہ دورہ ایک سامنے آیا ہے لیکن اس دورے سے کوئی خاص فرق پڑھنے والا نہیں ہے یہی روپورٹس کے اندر بتایا جا رہا ہے دوسری طرف ناظرین اکرام جو آج کی ایک اور روپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ چائنہ نے امریکہ کے خلاف ہومن رائٹس کی ایک روپورٹ ہومن رائٹس وائلیشن کی ایک روپورٹ جاری کی ہے چائنہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والا ملک امریکہ ہے اور امریکہ دنیا کے مختلف ملکوں میں گھس کر کاروائیاں کرتے ہیں وہاں کے وسائل لوٹتے ہیں لوگوں کو خانہ جنگی کہت اور بھوک کے اندر مبتلا کر کے چلا جاتے ہیں اس والے سے روپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ امریکہ نے نہ صرف اپنے ملک کے اندر انسانی حقوق کی وائلیشن کی ہے مہاجرین کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے بلکہ امریکہ نے عراق کے اندر شام کے اندر لیبیا کے اندر اور یمن کے اندر اور اسی طرح سے دنیا کے مختلف ملکوں میں مداخلت کر کے بھی انسانی حقوق کی وائلیشن کی ہے یہ چائنہ کی جانب سے جاری کی جانے والی روپورٹ میں کہا گیا اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ امریکہ ہی دنیا کے خلاف انسانی حقوق کی وائلیشن کی روپورٹیں جاری کرتے ہیں لیکن اب چائنہ چونکہ دنیا کا سپر پاور بننے کا دعوے دار ہے تو یہ بھی اب امریکہ کے خلاف اور دنیا کے خلاف اپنے فیصلے سادر کرنا شروع ہو چکا ہے دوسری طرف ناسی حقوق جو آج کی ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ تائیوان جو دنیا کے اندر ہے چپ بنانے والا دنیا کا ایک بڑا امیر ترین ملک ہے تو تائیوان کے اندر جو چپیں بنتی ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے تائیوان کے اوپر چونکہ چین کا قبضہ ہو سکتا ہے چین کسی بھی وقت حملہ کر کے تائیوان کو اپنے ساتھ زم کر سکتا ہے جس کی وجہ سے امریکہ کے اندر چپوں کی سیمیو کنیکٹر کی بہران کھڑا ہو سکتا ہے تو آج میرے سامنے خبر یہ ہے کہ جو چپ میکر ہیں جو چپ بنانے والی کمپنیاں ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے ان کو ایک طرح سے گرین سگنل دے دیا ہے کہ آپ تائیوان سے جو ٹیکنولوجی ہے چپ کی وہ امریکہ کے اندر لے آئیں اور امریکہ کے اندر لا کر کمپنیاں لگائیں اور چائنا کا جو خطرہ ہے کہ وہ چپ پر چپ انڈسٹری پر کابو پائے اور آپ یہ خطرہ دور کریں اور آپ ہمارے ملک کے اندر انویسمنٹ کریں ہم آپ کو سبسیڈیز دیں گے ہم آپ کو گرانٹس دیں گے فنڈ دیں گے اور آپ کی مدد کریں گے دوسرے لفظ میں بتایا جا رہا ہے کہ تائیوان سے عربوں ڈالر جو امریکہ ہے وہ لوٹ کر لے جا رہا ہے اسے پہلے خبریں آ چکی ہیں کہ تائیوان کی جو سب سے بڑی کمپنی ہے مشہور چپ بنانے والی اس کو یہ آفر کی گئی ہے کہ وہ اپنے جو برانچز ہیں اپنے جو وہ کارخانے ہیں وہ امریکہ کے اندر لگا لیں اور اس کے لئے امریکہ نے بڑا پیسہ بھی رکھا ہے اور چائنا اسے تائیوان کے عربوں ڈالر لوٹنے کا مترادف اس واقعے کو اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جس طرح سے پیٹول پر جنگ چلی کہ جس ملک کے پاس جتنا زیادہ آج امریکہ کے پاس دنیا کے اندر سب سے زیادہ آئل کا یا پیٹول کا ریزرف ہے امریکہ نے پہاڑوں کے اندر کونوں کے اندر وہ ریزرف جمع کیے ہوئے ہیں سوال یہ ہے کہ امریکہ نے یہ پیٹول کہاں سے لیے ہے تو امریکہ نے یہ پیٹول سارا عراق سے لیا شام سے لیا شام کے اندر روزانہ شام سے روزانہ کوئی ساٹھ ہزار سے بھی زیادہ جو بیرل پیٹول ہے وہ یومیا وہ لوٹا جا رہا ہے اور یہ پیٹول لوٹ کر کون لے جا رہا ہے امریکہ بسرا پورٹ سے عراق وغیرہ سے لے کر جا رہا ہے تو اس لئے بتایا جاتا ہے کہ بلکل اسی طرح سے تائیوان کے اندر جو چپ انڈسٹری ہے اس کو امریکہ اپنی تحویل میں لے رہا ہے اور حدف چین کو کمزور کرنا ہے اسی وجہ سے ماہرین بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے چین امریکہ کے تائیوان کے اوپر پنجے گڑے ہوئے دیکھ رہا ہے یہ جیسے جیسے پنجے ان کے گڑتے جا رہے ہیں تو امریکہ کو اتنا ہی زیادہ چائنہ کو اتنا ہی زیادہ غصہ آ رہا ہے اور چائنہ تائیوان کے اوپر کسی بھی وقت اٹیک کر سکتے ہیں چار لاکھ سزائے چائنی فوجیں اس وقت تائیوان کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں اور حقیقت یہ ہے ناظرین اکرام جس طرح سے چائنہ اور امریکہ کے درمیان ٹینشن چل رہی ہے اور اس کی اسباب اور اس کے اسباب مختلف ہیں جیسے کہ آپ نے تائیوان کو دیکھ لیا بلکل اسی طرح سے ہمارے سامنے جو رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ چائنہ بھی دنیا کے مختلف ملکوں کو اپنے ساتھ شامل کر رہا ہے عرب دنیا کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اور اس کے علاوہ افریقیوں مالک کے اپنے ساتھ چین اور روس دونوں مل کر شامل کر رہے ہیں تو یہ ایک طرح سے بلدستی کی جنگ ہے اور ماہرین کے مطابق کہ بلدستی کی جنگ چائنہ جیتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ اب تک کی اہم ترین خبریں ہیں ڈیولیمنٹس اور معلومات ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اسے لازمی فالو کر لیں خبروں کی دنیا کے نام سے اور دوستوں کے ساتھ بھی نشر کرنے جا ساتھ دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ